تیس سالہ ارجنٹائن کا گول کیپر فائنل کے ستاروں میں سے ایک تھا جس نے یہ یقینی بنایا کہ ان کی قوم نے انیس سو چھے آسی کے بعد پہلی بار ٹروفی جیتی ارجنٹائن کے گول کیپر ایملی آنو مارٹینیز نے اتبار کے ورڈ کپ فائنل کے بعد دو ٹروفیاں اپنے نام کی مشہور گولڈ ورڈ کپ ٹروفی پر ہاتھ اٹھانے سے پہلے مارٹینیز کو گولڈن گلپ ایوارڈ سے نوازہ گیا مارٹینیز نے قطر دو ہزار بائیس میں بہترین گول کیپر کے طور پر ووٹ کیے جانے کا جشن منایا گولڈن گلپ کو اپنی نالی کے قریب پکڑ کر لو سیل سٹیڈیم کے سٹینڈز کی طرف نامناسب حرکت کی اس حرکت پر شائقین فٹبال نے کافی برہمی کا اظہار کیا سوشل میڈیا پر بعض لوگوں نے مارٹینیز سے گولڈن گلپ واپس لینے کا مطالبہ کر دیا بعد میں اس کے جشن کے بارے میں پوچھ کر چکی گئی تو اس نے بتایا کہ اس کا مقصد فرانس کے شائقین کے ایک گروپ پر تھا جو اس پر مسلسل میچ کے دوران برہمی کا اظہار کر رہے تھے اس نے ریڈیو سٹیشن لاریٹ کو بتایا میں نے یہ اس لیے کیا کیونکہ فرانسیسیوں نے مجھے میچ کے دوران جھن جھوڑ دیا تھا میں نے یہ حرکت کسی فخر یا غرور میں آ کر نہیں کی